لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی کیسے خوشی منا سکتے ہیں کیسے خرش کر سکتے ہیں چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو اللہ فرماتا ہے قُل بِفضلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو ہُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ گیاروہ پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 ٹھیک ہے یاد کرتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ بھی کیا اللہ حضرت نے کیا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھندولت سے بہتر ہے اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھندولت سے بہتر ہے اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے تو جو سب سے بڑی رحمت ہو جو سب سے بڑی نعمت ہو اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے نبی پاک اللہ کی رحمت ہے یہ کہاں سے پایا بھائی اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمَ میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے احادیث میں یہ بزمون ملتا ہے حدیث سے کچھ سی ہے اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ دھوم دام سے میلاد منائیں گے پرچم بھی لگائیں لائٹے بھی لگائیں مگر چوری کی نہیں بل دے کر بے شک دو ٹیوب لائٹے لگائیں دو بلب لگائیں مگر بل دینا ہے کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا محفلے نات کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں ٹھیک ہے اچھا اب پرچم کس لیے لگائیں کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتا چلے گی عاشق رسول کا گھر ہے لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتا چل جائے یہ میلاد بنانے والے کا گھر ہے ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے یار یہ لائٹے کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو اب تو ان کو جواب بڑا تغڑا دینا عرب و روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی باتے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی بناتے ہیں انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ بلکہ مزے کی بات بتاؤں دعوت اسلامی والوں نے تو یہ تیہ کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ ہاں ادھر بھی پرچم لے رائیں گے ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی ملاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ اصل پرابلم پرانا ہے ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں میرے آقا کی جو ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دے